السلام علیکم and good afternoon everyone جمعہ مبارک سب کو پیاری سی صبح جمعہ کا دن کا آغاز ہو چکا ہے اور بس بچوں غیرہ کو میں صبح صبح سکول بھیج رہی تھی اور آج کا vlog سٹارٹ کر دیا تھا صبح سے ہی اصل میں کافی دنوں سے میرے ذہن میں ایک ریسپی اٹکیوی ہے اور میں وہ بنانی پا رہی تھی مشروبز میں نے کب سے لے کر رکھے ہوئے تھے سوچا تھا اس کا مزدار سا مشروب آملٹ بناوں گی بس کچھ روٹین ایسی چل رہی تھی اور مصروفیت ایسی چلے ہی تھی کہ یہ ناشتے میں میں بنائی نہیں سکری تھی اور کافی دنوں سے میں نے کین نکال کے بھی باہر رکھا ہوا تھا کہ دیکھوں گی تب ہی یاد آ جائے گا اپنے لیے کبھی سپیشل ناشتہ بنانے کو میرا کبھی بھی دل نہیں چاہتا بس میرا روزانہ کا یہی روٹین ہوتی ہے کہ بس صرف چائے بسکٹ کھا لیا چائے کےک کھا لیا اور بس فارغ باکی ساری بچوں کو اور ہزبن وغیرہ کو میں چیزیں بنا دیتی ہوں جو بھی جس کی فرمایش ہوتی ہے لیکن آج میں نے رات سے ہی سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے صبح بچوں کو بھیج کر جلدی سے جیسے ہی ٹائم ملے گا میں نے پہلے اچھا سا مزدار سا اپنا یہ مشروب آملٹ بنانا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ بھی ریسیپی شیئر کر دیتی ہوں جن جن کو مشروب پسند ہیں وہ یہ بنا سکتے ہیں ایک تو یہ بہت زیادہ ہیلڈی بریکفرسٹ ہو جائے گا اور جو جو ڈائیٹ پر ہیں وہ اس کی زردی کو نکال دیں صرف وائٹ والی پارٹ کو یوز کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ ہیلڈی ہوگا اور اس میں مشروب بھی ہیں پیٹ بھی بھر جائے گا پیاز ڈالے گا اس کے لیے میں اپنے لیے صرف بنا رہی تھی اس لیے میں نے دو انڈوں کا استعمال کیا ہے جتنے بندے ہوں اسے ساپ سے انڈے ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے دو فول ایگ لیا ہے اور اس میں ڈالا ہے سالٹ ڈالا ہے ہز بے ضرورت اور کالی مجھ ڈالی ہے اور کٹی ہوئی لائل مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال دیے گا کم یا زیادہ ہم لوگ تو ایسا سپائیسی پسند کرتے ہیں اس لیے میں نے کٹی ہوئی لائل مرچوں کو بھی استعمال کیا ہے انڈوں کو اچھا سا پھٹ لینا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون میں میں نے ہرے دھنیا کا استعمال کیا ہے ایک ٹیبل سپون کے قریب میں نے ابھی ڈال دیا ہے اور تھوہ سا میں نے بھات کے لیے رکھا ہے تو بس انڈوں میں ہرے دھنیا کو بھی ڈال کر مکس کر دینا ہے اور ایک پین میں لونگی چھوٹا سا اور اس کے اندر میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون اوائل ڈالا ہے اگر آپ زیادہ ہیلڈی ورزن اس کا بھرانا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ آپ اولیو آئل بھی ڈال سکتے ہیں نون سٹک کا فرائی پین میں آپ ڈال دیں گے میں نے ہاف سے بھی ہاف آنین لیا ہے اور وہ بھی گرین آنین کا وائٹ پارٹ لیا ہے اور آپ چاہیں تو نورمل آنین بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو ہلکا سا سا ساتے کریں گے اور ڈال دیا ہے مشروبز اپنے حساب سے ٹیسٹ کے اقورڈنگ اپنوں کو جتنے چاہے پسنس ڈال سکتے ہیں تو بس مشروبز کو بھی ایک سے ڈیڑھ منٹ ہلکا سا فرائی کرنا ہے اور پھر ایک نون سٹک تبے پر میں نے ڈالا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون اگین میں نے ڈالا ہے اوائل اور اوائل کو تھوڑا سا گرم کر کے انڈے کو اچھے سا سپریٹ کر دیں گے جیسے ہی انڈے کی ایک سائٹ پک گئی تھی تو ایک سائٹ کے پر میں نے ڈال دی ہیں جو فرائیڈ ویجیز میں نے کر کے رکھی تھی وہ ساری سپریٹ کر دینا ہے اوپر سے تو ایک سہرہ دینیا ڈال دینا یہ بلکل آپشنل ہے اور اس کے بعد تھوڑی سی چیز ڈالیں گے چیڈر یا موزیرہ جو بھی آپ کی فیوریٹ ڈال سکتے ہیں اور چاہیں تو بلکل اس کے بھی کر سکتے ہیں مجھے چیز ذرا پسند ہے اس لئے میں نے تھوڑی سی ڈال دی ہے اور اس کے اصل ورزن میں ڈلتی بھی ہے اور بس جو اس کی سائٹ والا پارٹ ہے اس کو فلپ کر کے چیز کے اور یہ مشروم کے اوپر کر دیں گے بس جی اتنا سمپل سا یہ اوملیٹ تھا پر مزیدار بہت بنتا ہے دیکھیں جی کتنا مزیدار سا کرسپی کرسپی تو نہیں کہوں گی بہت اچھا سا براونش کلر آیا ہے اس کے اوپر فل ریڈی ہے پکر بس کچھ سیکنڈز اور اس کو دیں گے تاکہ چیز اچھی سی ملٹ ہو جائے پلیٹ میں نکائے لیں اور ساتھ گرمہ گرم چائے ہو اور دو ٹوست لیں بریٹ کے اور مزیدار سا ناشتہ کریں ہیلدی سا فل فلنگ سا تو ضرور ٹائے کری گا اس ریسپی کو اگر آپ لوگوں کو بھی اچھی لگتی ہیں اس ٹائپ کے اوملیٹ تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کیونکہ میں پاس بہت ساری ریسپیز ہیں اس طرح کی زرہ اس طرح کی اوملیٹس کھا کے نظرہ انگلیس والی ٹچ ہاتی ہے ایسا لگتا ہے ہم بڑے کوئی مہنگی ریسورنٹس میں اچھا سا بیٹھ کے ناشتہ کر رہے ہیں اور یہی آپ لوگ کو ناشتہ ہزاروں روپے کا ملتا ہے اگر آپ کسی اچھے سے ہوتل میں جا کر کھائیں تو کیوں نہ ہم گھر میں یہ چیزیں ٹرائے کر لیں وہی عام چیزیں ہیں وہی اوملیٹ ہے بس ایک مشروع ایکسٹر ہے تو جی میں نے تو بڑا مزے سے مست ہو کر یہ اوملیٹ کھایا ہے ساتھ چلی گائرلک سوس لگا کے کھائی ہے اور ذرا سپائسی کر کے ٹچ دیا ہے اس کو میں نے تو اپنے ناشتہ بڑا مزے سے انجوائے کیا ہے آپ چاہیں تو اس کو لنچ میں بھی بنا کر کھا سکتے ہیں بہت مزے دار لگنے والا ہے اور ساتھ ساتھ میری چائے بھی گرم ہو رہی تھی چائے کا بھی میں نے ایک کپ لیا اور بہت زیادہ میں فلفلنگ ہو گئی تھی ابھی تک میرا پیٹھ اتنا بھرا ہوا ہے کہ میرا دوپیر کا کھانا کھانے پر دل نہیں تھا تو بس میں نے کہا چلنجی وائس آور کرتے ہیں اور ویڈیو کو اپلوڈ کر دیتے ہیں ویسے ویکنڈ آنے والا ہے ویکنڈ کی آپ لوگوں کی کیا تیاری ہے میں تو سوچ رہی ہوں سنڈے والے دن حلوہ پوری بناوں رات کو ہی نا آٹا گون کے رکھ دوں گی یعنی کہ وہ پوریوں کا میدہ وغیرہ گون کے رکھ دوں گی اور ساتھ آلو کی ترکاری بھی بنا کے رکھ دوں گی اور صبح حلوہ تازہ بنا لوں گی اور چنے بھی بنانا میں احتمام زیادہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ہلوہ پوری کے ساتھ تو ایک دو چیزیں پہلے بنا کر رکھ دینا تو کافی زیادہ کام آسان ہو جائے گا میرا جاتے جاتے میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کرنا ہے جو بھی نئے دیکھنے والے ہیں اور جو ویڈیوز کو لائک کرنا تو بلکل بھی نہیں بھولنا اور کومنٹ سیکشن میں اچھا سا کومنٹ بتا چھوڑ دیے گا میرے لیے میری موٹیویشن کے لیے اور نیکس سی ویلوگ تک کے لیے مجھے میری فیملی کو اپنی دعاوں میں رکھئے گا یاد اور یہ مزیدار سا بائٹ ہے آپ سب کے لیے